اچھا دیکھیں یہ گاڑی ہے ہنڈا دوہزار پانچ موڈل یا کوئی بھی گاڑی ہے ریگولیٹر فیول پمپ الیکٹر فیول پمپ والی گاڑی ہو اس کا پریشر ویک ہو رہا ہو نا جیسے ہم فیول پریشر گیج سے چیک کرتے ہیں یا آپ کے پاس پریشر گیج نہیں آپ اسے بھی چیک کر سکتے ہیں گاڑی آپ کی جھٹکے مار رہی ہے اور آپ کا پریشر آپ جب اس کا یہ فیول والا پائپ نکالتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا جو یہاں سے فیول پمپ کا پائپ نکالتے ہیں یہ آگے سے آپ انجن کے پاس سے بھی نکالتے ہیں ویڈیو آپ کے لئے امپورٹڈ ہے یہ غور سے دیکھیں اور آگے دوستوں کے ساتھ یہ ہے لازمی کریں آگے نکالتے ہیں آگے سے جب پائپ نکالیں تو پریشر نہ نکلے کیا مسئلہ ہوگا آپ کے ریگولیٹر جو ہے اس کا پریشر فیک ہو رہا ہے یا تو آپ ریگولیٹر کو چینج کریں یا اس کو باہر نکال کے نہ تھوڑا اس کو کسی کی چیز کے اوپر مار کے دوبارہ لگائیں اس کے سپرنگ کے نیچے کچھ رہا جاتا ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے یہ تو پھر آپ چینج کریں یہ دیکھیں اس کا پریشر پہلے یک دم سے نیچے آ جاتا تھا اب یہ پریشر رکا ہوا ہے سوچان کریں دیکھیں بلکل اب یہ دیکھیں اوپر جا گئے آپ کریں یہ دیکھیں بعد یہ رک جاتا ہے اگر یہ نہ رک کے پریشر گیج بلکل دست ہی زیرو ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اس کے регولیٹر ٹھیک نہیں ہے میں آپ کو یہ دیکھا جاتا ہوں یہاں رہا ہے اس کا یہ کہہ تو یہ کچھرہ کہنا ہوا ہے پتzeńھا یہ اس کے رہے tore یہ اس کے کوئی سپرنگ لگا ہوتا ہے یہاں پر تو اکثر یہ تک اندر یہ اس کا کچھرہ آ جاتا ہے کوئی چھوٹا سا کچھرہ بھی آگر آ جائے تو اس کے نیچے تو یہ مسئلہ جائے اس تو یہ اگر ٹھیک نہیں ہو تو یہ مسئلہ کر سکتا ہے کہ اس میں یہ ہاں پر یہ دیکھیں اس کا کلپ لیز ہے یہاں پر یہ والے کلپ جو لگے ہیں نا یہ والے یہ geleپ اکثر نکل جاتا ہے یہ ایسے یہ دیکھیں یہ پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اب میں کیا کروں گا ٹائ کلپ ایک لگا دوں گا تک کہ یہ نکلے نہیں رہے تو اب یہ اس کے پر ٹائ کلپ لگاتے ہیں اچھا ایک یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو ٹائی کلپ لگا دیا تاکہ یہ کسی وقت بھی جمپ کھڑے میں لگنے سے لوز نہ ہو جائے یہ نکلنا جائے تاکہ ان کے لیے دوبارہ پرشانی نہ ہو تو ریگولیٹر کا اس طرح سے کر دیا کچھ مختلف جگہ میں لگتا ہو یہ ریگولیٹر گاڑیوں کے مختلف جگہ میں ہوتا ہے بعض کے یہاں پر ہوتا ہے بعض کے آگے بھی لگا ہوتا ہے اور یہاں پر یہ ایزی بھی ہے دیکھیں یہاں سے اس کو ہم بھوک مار کے چیک کریں گے میں یہاں سے مون کے ساتھ اس کو بھوک ماروں گا تو یہاں سے اس کا اگر پریشر پھوک پیچھے جا رہی ہے تو اس کا مدلہ بہر ریگولیٹر خراب ہے اوپر سے مون سے آپ بھوک ماریں اگر وہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے واپس تو ریگولیٹر خراب ہے آپ کی گاڑی جٹ کے اس وجہ سے مار سکتے ہیں اگر گاڑی کا فیول کا جو پریشر ہے وہ بھی کو گا تو فیول پریشر گیا جو آپ کے پاس تو آسانی یہ چیزیں پتہ لگا سکتے ہیں